ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا قرآن کہتا ہے نیکوں کے لئے جنت ہے اور گنہگاروں کے لئے جہنم ہے ایک حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تین قسم کے کم نصیب ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ جنت سے محروم رہیں گے یہاں تک میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبو پانس سو سال کے فاصلے سے آتی ہے اپنا عقیدہ علیہ السنت کا یہ ہے کہ جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے جائے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن چونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہے اس کی تعویل شاہ رہیم نے کی ہے جس کا وقت یہاں نہیں میں سری بات آپ کی لئے کہہ دو کہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دی سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو پانس سو سال کے فاصلے سے آتی ہے تین کم نصیب ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی کے عذاب سے ڈرائیا جاتا تو بھی بڑی بات تھی کیونکہ ہم دنیا کی آگ پر گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے بدن پر ڈال لیں تو آدمی کا بدن جل جاتا ہے گرم پانی سے بدن جل جاتا ہے تو جہنم کی آگ سے جسم کی حالت کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگی اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے یہ کسی خطیب کا قول نہیں ہے کسی عدیب کی بات نہیں ہے کسی جلسے کے نازم کی بات نہیں ہے کہ آپ ہس کے ٹال دے اس میں آپ جو ہے وہ راستے نکالیں یہ اس زبان مبارک کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کہتے ہی نہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے سرکار فرماتے تین کم نصیب جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جلنک کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو شراب پینے کا عادی ہو عادی شرابی ہو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا آج پتہ نہیں شراب کی تشہیر پر کتنا زور دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہیرو طبقے کو جو حالانکہ وہ ہیرو ہے ہی نہیں وہ اشتار ہے ہی نہیں وہ تو نچنیاں ہیں وہ تو زانی ہیں لیکن پہلے ان کے فن اور ان کی اداوں کو ہمارے جوانوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ جوان ان سے محبت کر بیٹھیں پھر محبت کرتے ہیں تو اب ان کو فلموں میں شراب پلایا جاتا ہے شراب کا وہ اشتہار دیتے ہیں شراب کی تشہیر کرتے ہیں انسان میرے قوم کا جوان سمجھتا ہے میری پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا میں بھی اس اسٹائل میں پیوں گا پہلی بات تو میں آپ کو کہہ دوں ہیرو سے محبت کرنا جائز نہیں ہے اس سے نقصان کتنا بڑا ہے کتنا بڑا نقصان ہے وہ بتا تھو سن لیں آپ کتنا بڑا نقصان ہے ہیرو کی محبت کا وہ سنو ہیرو اگر میرے بڑوں کو یہ الفاظ برے لگیں تو مجھے معاف کر دیں گے بعد میں میری اسٹلاح بھی کر دیں گے اگر قابل اسٹلاح بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا لیکن صرف میری جوان کی میرے جوانوں کی اسٹلاح کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے ورنہ یہ جملے کہنے کا میں عادی نہیں ہوں نہ مجھے شوق ہے نہ فہش بات کر نہ میری دبیت ہے جو عورتیں جسم و بیچنے کا دھندا کرتی ہے اس سے بترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروائی نے جو عورتیں جسم بیشتی ہیں نا اپنے جسم کو فروغت کرتی ہے آبرو بیشتی ہے اس سے بترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروائی نے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم بیچنے والی عورتیں زنا چار بیواری میں چھپ کے کرتی کراتی ہیں ہیرو اور ہیروائی وہ بترین اور گندے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آ کر زنا کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں یعنی جتنی تھوڑی بہت غیرہ تو اس عورت میں ہے جو چار دیواری میں چھپ کر ہے تو جسم فروش لیکن چار دیواری میں چھپ کر زنا کرتی کراتی ہے مگر ہیروائی اس قدر بدکار بدزات ہے وہ کہ وہ کیمرے کے سامنے آکے ننگا ہوتا ہے اور اس کی تصویریں لگتی ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی سے تم محبت کرتے ہو اب اس کا نقصان کیا ہے وہ پاپی وہ زانی وہ بدزات وہ نچلیاں جس سے تم محبت کر رہے ہو یقینی طور پر اگر وہ توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم 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 جس نے ہزاروں لاکھوں کو جہنم ہی بنایا وہ جہنم کا کتہ بنے گا اور اس سے محبت کرنے والو اس کی طرح بال رکھنے والو اس کی طرح بالیاں پہنے والو اس کی طرح ڈائلاغ کہنے والو اس کی نقل کرنے والو میرے نبی نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب مجھے بتاؤ تم نے ہیرو سے محبت کی تھی اگر تم ہیرو کے ساتھ اٹھائے گئے تو وہ تو جہنم کا کتہ بنے گا جہنم کا اندن بنے گا تمہارا کیا بنے گا ارے نادان اور وہ ہیرو جس کے دل میں تمہارے لئے کوئی محبت ہی نہیں جس کے طرح بال رکھتے ہو بالیاں پہنتے ہو مٹک مٹک کر چلتے ہو کبھی اس کا سامنا ہو جائے نا وہ تمہیں ہاتھ بھی ملانے کے لئے ہاتھ نہیں دے گا اتنا مغرور ہے وہ جو اپنے ماں باپ کا نا وہ وہ تمہارا کیا ہوگا وہ ہاتھ بھی نہیں دے گا ہاتھ ملانے کے لئے اگر اس کے گھر تک جاؤ گے تو اس کے گھر کے کتے جو دروازے پہ بیٹھے بھونک کر کے تمہیں آنے بھی نہیں دیں گے اور اگر آپ نے کسی سورسس کو استعمال کر کے ایک پھوٹو بھی نکال لیا تو موہ تیڑا کر کے پھوٹو نکالے گا آپ ہٹیں گے تو کہے گا چلے آتے ہیں پریشان کرنے کے لئے ایسے کو دل دیا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ